السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتا ہوں میرے مدد سامین الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ اللہ کی فضل و کرم سے آپ کی دعوں سے میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں آج ہم آیا ہیں ایک بہت زیادہ مستحق اور غریب اور بہت زیادہ پور فیملی کے پاس اممہ جی کا کہنا ہے کہ میرا حسن فوت ہو گیا ہے کافی عرصے سے تو میرا آگے پیچھے کمانے والا کوئی نہیں ہے ایک میری بیٹی ہے اس کے دو بچے ہیں اس کا میاں جو ہےنا اس کو چھوڑ کے چلا گیا ہے اب ساری ذمہ وداری ان بچوں کی اس بیٹی کی جو ذمہ وداری ہے اب امی جی کے کندوں پہ ہے امی جی کے پاس نہ کھانے کے لیے روٹی ہے نہ پہنے کے لیے کپڑا ہے نہ جوتے ہیں ان کی یہ حالات ان کے یہاں تک آکے پہنچ گئے ہیں کہ یہ جو فاقے سے گزارہ کر رہے ہیں آئے آج ہم امی جی سے بات کرتے ہیں ان کے بارے میں اسلام علیکم امی جی امی جی آپ نے یہ ہمارے ناظرین بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آپ نے بتانا ہے آپ نے دیکھنا ہے سامنے ان کو بتانا ہے کہ آپ کے کیا حالات ہیں کیا وجہ ہے آپ کو کیا مشکلات ہیں ذرا بتائیں حالات بیٹا سامنے ہیں سارا جرانہ میں بیوہ آرہا ہوں میرے کال میری دلی ہے اندروں بچے ہیں میرے کال اندر گھار اللہ میرے درد سٹ گے میں گلڑا بندہ ہاں میں کتھا کماما کتھا ہی نا کو میرے کال 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 می مائے مزیفہ مددی آنے بیوہ آ رہا تھا مائے بیوہ آ رہا تھا میرا کوئی کہ نہیں کرنا نہ لنا کوئی میں کوئی مدیوہ آ رہا ہے آج کہیں کون اللہ کا تک ہے ہے کوئی ناسا تاریہ گویل تو جا کریں بیٹیں سارے تو مہربانی کروں سارے تو مہربانی کروں جو کو جو پھڑو سارے نال اندار کروں سارے نال اندار کروں میرے کو بچے ہیں چوتے جوڑے میری دھیے نوجوانے اگلائے مار کرتے تھا ہاں سٹیزہ چلا گیا میرے کنگر سے بوز بناتے چلا گیا میں آر خود ضریف ہاں خود ضریف ہاں امی جی کوئی مسجانی ہے آپ نے رونا نہیں ہے انشاءاللہ اللہ پاک کہیں نہ کہیں سے جو ہے آپ کی مدد ضرور پیجے گا امی جی جی لے نا گھردہ گزارہ کیسے کرتے ہیں آپ لوگ کھانا پینا یہ کیسے کر رہے ہیں یہ جو ہے نا آپ کے اتنے تنگ حالات ہیں اس میں آپ کیسے گزارہ کرتے ہیں میرا بیٹا یہ گزارہ کرنیا لوکاں دے باغ تھا بس تک دیا دھو آیا کہیں جی رہنا سوڑو 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 تا جا کہیں اٹھا دل آپ نے تیچا مگہنے ہم گھار آپ نے بچے دا گزارہ کیسے تو مینا جی روٹی نا پتات کھوائیں آپنا جی رہنا مزدوری کامیرے کو تھی دینی میرا پتر میں جی بندہ جب بینی ہاں کاران کام بس بہت مجبور تھی تے نینا سدیکوڑو میرا پتر میں کارانیا مزدوری جی رہنا میں بہت مجبور جی رہنا یہاں مزدوری کاران جوگی تو میں بیٹا ہاں کہنا بیندیاں بس یہاں کہیں نا لگا لوکاں لگا آپنا آ گیا کئی سو چاڑی تا کئی دوسر چاڑی تا چلو بے آئیے سرنا کو جندار کرا گئی اما جی یہ آپ نے یہ رکھا ہوئے پیچھے یہ کیا ہے یہاں پہ آپ یہ کس چیز کے لئے یہ رکھا ہوئے یہاں پہ کری رکھا ہے جو مکان ڈر تھا گرے تو سامنے لے دیوار جی رہنا خریو چھاٹو بارسا میں بہت ہی گئی گرار پائے گئی اندہ واسد رکھے دے گارہ سڑا پڑاؤں کوئی کرنوں انہاں دی چیالہ آندھا پہ بچے ہنگ نکے نکے یہ واسد راکھی بیٹھے میرا کرنے اللہ کوئی کہنے میرا کوئی کہنے کرنے اللہ آپ خود ضعیف ہیں آپ جہاں کرنے ہیں آپ اٹھان پرسان مدھینے ہیں آپ پہرانیت ہیں اللہ خیر کرے اللہ پاک مدد انشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی جو دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ آپ کی ضرور مدد کریں گے آپ نے رونا نہیں ہے آپ کو کس چیز کا کیا مسئلہ ہے آپ ہمیں بتائیں گے میرا گھار آلینے میں کوٹہ ہی تھے ہی ساٹھ گئے گھار امی دائی کماوانا اللہ کوئی کہنے ڈوب آلینے نا کتو آنا کتو کاما میں سلائی مشین دیتی ہوئی میں اپنے پالوں کو کھوا سکا ہاں اگر ہم آپ کو سلائی مشین دیتے ہیں تو آپ گھر کا سرکٹ چلا لیں گے چلا لوں گی انشاءاللہ اللہ پاک خیر کرے گا اللہ پاک آپ کی مدد کرے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں امی جی اور آپی جی کا کہنا یہ ہے کہ ہمارا کمانے والا کوئی نہیں ہے گھر میں ہمارا آٹا تک نہیں ہے ہم فاکے گزار رہے ہیں ہمارے گھر کے حالات آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دفعہ دکھا دیں ہمارے ویڈور کو ان کے گھر کے کیا حالات ہیں گھر گرنے والا ہوا ہے سارا پورا کمرہ بلکل ٹوٹ کا شکار ہے آپ لوگوں سے التماس ہے امی جی کا آپ نے مدد کرنی ہے امی جی کی ہیلپ کرنی ہے اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے امی جی کے کمانے کا علاق کوئی بیٹا نہیں ہے بیوہ ہیں بیٹا نہیں ہے ایک بیٹی ہے جو اس کی ہسپنٹ چھوڑ کے چلے گئے ہیں تو آپ لوگوں سے ملی التماس ہے اگر آپ اس فیملی کی ہیلپ کریں گے اللہ پاک اس کا عجب عظیم دے گا اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ دے اللہ پاک آپ کو ان کی مدد کرنے کی توفیق قطع فرمائے ہمیں آپ اجازت دیں اگر آپ اس فیملی کی مدد کرنا چاہتے ہیں نمبر میرا سکرین پر شو ہو رہا ہے آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں